بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہی وصحبہی ومن وعلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہلا الا ما جعلتا سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئتا سہلا آمین یا رب العالمین امام الہند شاول اللہ دہلوی علی رحمہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے اصول تفسیر میں الفوض الكبیر فی اصول التفسیر اس میں بہت سے قیمتی باتیں ہیں لیکن ایک بات جو بہت اہم امام صاحب نے لکھی ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے جو محتویات ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں قرآن مجید کے مضامین کو ہم کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں تو شاہ صاحب نے پانچ ہیڈز میں تقسیم کیا ہے قرآن مجید کی تمام آیات کو ایک کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ احکام ہیں وہ آیات ہیں جس میں احکامات بیان ہوئے فکھی قوانین بیان ہوئے دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ علم المخاسمہ مخاسمہ کا باب ہے مخاسمت کہتے ہیں آرگومنٹیشن کو گفتگو کو اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا جو آرگومنٹ ہوا ہے مختلف گروہوں کے ساتھ وہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چار گروہ ہیں جن کے ساتھ ایک خسام ہے جن کے ساتھ ایک آرگومنٹ ہے وہ ہیں یہود نصارہ مشرقین اور منافقین اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اور تین حصے ہیں قرآن مجید کے ایک کو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اللہ کے جو چمتکار ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی یاد دہانی کروانا اللہ کی نشانیاں آفاق میں بھی ہیں انفس میں بھی ہیں ان کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی کروانا پھر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے دن ہیں اور وہ بڑے دن جو ہیں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے انہوں نے آکے دعوت دی اور قوموں نے انکار کیا اور پھر ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا یعنی تاریخ کی جو گواہی ہے اس کا بیان اور ایک وہ فرماتے ہیں کہ موت کے غریے یاد دہانی کروانا اور موت کے بعد جو کچھ آئے گا جو برزخ کی زندگی ہے جو محشر میں جو کچھ ہوگا اور اس کے بعد جو جنت جہنم کے احوال ہیں تو یہ شاہ صاحب کے نزدیک قرآن مجید کے جو مختلف جو اس کے کانٹینٹس ہیں اس کا بیان خاص طور پر یہاں میں نے اس ویے سے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں مزامین جو ہیں وہ شک وار بیان ہو جائیں یا اس میں چیپٹرز ہوں ایک چیپٹر ہے جس میں توحید کا بیان ہو جائے توحید کے دلائل دے دیا جائیں ایک میں رسالت کا بیان ہو جائے ایک میں آخرت کا بیان ہو جائے ایک میں آئلی زندگی کے احکامات جو ہے وہ کوڈیفائی کر دیا جائیں ایک میں معیشت کے احکامات بتا دیا جائیں پھر سیاست کے احکامات بتا دیا جائیں قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ ڈائلیکٹکل ہے وہی جو مخاسمت کا ہوتا ہے کہ اس میں اسی لئے آپ دیکھیں کہ شاہ صاحب نے علم العقائد نہیں باب قائم کیا علم المخاسمہ کہ جو قرآن مجید میں عقائد بھی بیان ہوئے ہیں وہ بھی ایک رد و قدہ کے نتیجے میں ہیں سوالات کے نتیجے میں ہیں اشکالات اٹھائے گئے اس کے جوابات دیئے گئے اسی طریقے سے قرآن مجید ایک صحیفہ انقلاب ہے ایک رودار انقلاب ہے اور اس میں جس جس موقع پر جس طرح کے سوالات پیش آئے جس طرح کے اشکالات سامنے لائے گئے اس کے جوابات دیتے چلے گئے تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تحویل کلام ہوتا ہے کلام کا رخ بدلتا رہتا ہے کبھی مشرقین کی طرح خطاب ہوتا ہے کبھی صادق الایمان مسلمانوں کی طرح خطاب ہوتا ہے کبھی منافقین کی طرح روح سخن ہوتا ہے کبھی اہل کتاب سے گفتگو ہوتی اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اتنے حصے ہیں فلاں حصہ ایسا ہے فلاں حصہ ایسا ہے یہ ایک الہی کلام ہے اور اس کا انداز خطابت کا ہے بس یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے ورنہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جس طرح سیرنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خواری کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ آیات جو قرآن مجید میں آئیں تھیں مشرکین کے لیے ان کو انہوں نے جو ہے وہ ضعیف الاعتقاد اور بے عمل مسلمانوں پر چسپا کرنا شروع کر دیا اور ان کو کافر اور مشرک کرا دے کے واجب القتل کرا دے دیا تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ اس آیت میں خطاب کس سے کیا گیا اب یہاں آج ہمیں جو آغاز کرنا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے گیارہ نمبر جو رکو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے کرنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسا تقوی جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں یہ بہت ہی سخت آیت ہے بہت ہی گاڑی آیت ہے اس میں اللہ کی تقوی کا حکم ہے اور ایسا تقوی کہ جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے تو پھر آگے جا کے قوان مجید میں سورہ تغابر میں فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے بس بھر جتنی تمہاری استطاعت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس عزیر اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی ریل میں کہتے ہیں کہ حق تقاتی کا مطلب کیا ہے کہ اَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْسَا کہ اللہ کے تقوی کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے وَأَنْ يُسْكَرَ فَلَا يُنْسَا اس کو یاد رکھا جائے اس کی یاد کو قائم رکھا جائے اس کو بھلایا نہ جائے وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَر اور یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے یہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے اور کہا کہ دیکھو ہر قسمت مرنا مگر حالت فرما برداری میں اور ظاہری بات ہے مرنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے موت آدمی سے پوچھ کر نہیں آتی تو مطلب اصل میں کیا ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ حالت فرما برداری میں گزارو مبادہ تمہیں موت ایسی حالت میں آ جائے کہ تم معصیت میں ہو وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور تم سب مل جل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام دو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد توہید ہے کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد دین ہے لیکن جو زیادہ مراد ہے وہ قرآن مجید ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے ہُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی تنیوی رسی ہے آسمان سے زمین تک وہ فرمایا کہ خوش ہو جاؤ بشارت پاؤ یہ قرآن اللہ کی تنیوی رسی ہے اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں تو خدا رسیدگی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے قرآن مجید کو بائی پاس کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرو اور احتسان کا جو لفظ ہے اس میں حفاظت کا پہلو بھی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں آفتوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچے رہو اور آخرت میں اللہ کی عذاب سے بچے رہو تو اس کے لئے عصمت کا طریقہ کیا ہے عصمت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو تھام لو اور سب ملجل کے تھام لو وَلَا تَفَرْرَكُو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو پھوٹ میں نہ پڑو شیخ اللہ علیہ الرحمہ جب مالٹا میں عصیر تھے جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کر جو گفتگو کی تو اس میں یہی کہا کہ جہاں تک میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر یعنی جو عصیری کی تنہائیاں تھیں وہاں میں نے غور و فکر کیا ہے تو مجھ پر یہی بات واضح ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا کہ دو اسباد ہیں ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آپس میں تفرقے میں پڑ گئے تو مفتی شفی علی رحمہ نے ان کا یہ قول نقل کیا اپنی کتاب میں وحدت امت میں اور ساتھ کیا کہ حضرت نے اصل میں دو چیزیں بیان کی ہیں چیز وہ ایک ہی ہے اصل میں تو اصل میں چیز ایک ہی ہے اسی لئے بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واو بیانیاں ہے دیکھو تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو یعنی اصل میں تو مرض ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دینا ہے اس کا نتیجہ ہے آپس کا تفرقہ اور افتراک مذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہی اخوانا اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا کہ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے فألف بین قلوبکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں تعلیف پیدا کر دی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا فأصبحتم بنعمتہی اخوانا اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے برسوں ان کے ہاں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں جنگیں چلتی رہتی تھیں سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور آگے قرآن امید ایک اور جگہ بیان کرتا ہے اگر تم زمین بھر مال بھی خرچ کر لیتے تو وہ الفت تمہارے درمیان پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کے اس حسان کو یاد کرو وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَرَكُمْ مِّنْهَا اور تم تو آگ کے کنارے کے گڑے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی بچا لیا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے لیے کھولتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم راہیاب ہو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ آنِ الْمُنْكَرِ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے اور بھلائی کی تعلیم دے اور برائی سے منع کرے برائی سے روکے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں کہ اس امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ دعوت الالخیر کا کام کرے اور سب سے بڑا خیر کیا ہے سب سے بڑا خیر جو ہے خود قرآن مجید ہے جو کچھ تم جمع کرتے ہو دنیا میں جو مال اسباب قرآن مجید اس سب سے زیادہ بہتر ہے اس سے سب سے بڑا خیر تو قرآن مجید کی طرف دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور کہا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں مہتم ڈاک صاحب کا ایک مثالہ ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاحے عمل اس میں ڈاک صاحب نے انہی تین آیات کو موضوع بنایا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک ایک فرد کو مضبوط ہونا ہے اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرنی ہے اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے اس کے بعد ایک اجتماعیت میں جڑنا ہے اور اس اجتماعیت کی بنیاد کیا ہے وہ قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد اس جماعت کو کرنا کیا ہے اس کو یہ تین کام کرنے ہیں خیر کی دعوت دینی ہے بھلائی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا وَلَا تَكُونُوا كَنْ لَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَجِّنَاتِ اور دیکھو ان لوگوں کی معنی مت ہو جانا انہوں نے تفرقہ کیا اور واضح حکم آنے کے باوجود اختلاف کیا وَالَعِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوْهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُمْ وہ دن کے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اَسْوَدَّتْ وُجُوْهُمْ تو وہ چہرے کے جو سیاہ ہوں گے اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فَرُوقُ الْعَذَابَ اِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو اپنے اس کفر کے پاداش میں اس عذاب کا مزا چکھو وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَذَّتْ وُجُوْهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے چمکتے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون اور وہ لوگ اس رحمت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جو قرآن عمیت میں آخری پارے میں کہا گیا کہ وَجُوْهُمْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَتُمْ مُسْتَبْشِرَةٌ اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور بشارتیں پاتے ہوں گے اور مسکرہ رہے ہوں گے وَوْجُوْهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ خاک اڑ رہی ہوگی تَرْحَكُوْهَا قَطَرَةٌ اور ان پہ زلت تھپی بھی ہوگی اُلَائِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةٌ یہی لوگ ہوں گے جو ناشکرے ہیں کافر ہیں اور فاسق و فاجر تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَطْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں جو اے نبی ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور بے شک اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اس کا ارادہ نہیں رکھتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور بے شک سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ تم ایک خیرِ امت ہو پہلے خیرِ امت ہم نے بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس نے جو ہے اپنے آپ کو ڈسکولی کا فائع کروا لیا اپنی ناہنجاری سے اس عہدے سے اپنے آپ کو معذول کروا لیا اب تمہیں اللہ نے اس عہدے پر جو ہے وہ فائز کیا ہے اب تم خیرِ امت ہو کس شرط پر خیرِ امت ہو اُخْرِجَتْ لِلنَّاس ایک تو یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا یعنی مسلمان جو ہیں ان کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ان کو تمام انسانوں کے لیے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے تو کہا کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں کیا کام کرنا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف تمہیں بھلائی کی تلقین کرنی ہے یا تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَر اور تم برائی سے روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر تو خیریتِ امت کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے وہ امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر وَلَوْ عَامَنَ أَحْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر اہلِ کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ان میں بازے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں یقین کرنے والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے عبداللہ ابن سلام اور کچھ اور لوگ جن زیادہ تر لوگ اہلِ کتاب میں ایسے تھے جنہوں نے کفر ہی کو اپنا مقدر بنایا لَئِنْ يَدُرُّوكُمْ إِلَّا عَزَا اے مسلمانوں یہ تمہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر کچھ عذیت کچھ ستائیں گے تمہیں کچھ زبان سے عذیت دیں گے کچھ عمل سے عذیت دیں گے وَئِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارِ اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے ثُمَّ لَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ أَيْنَمَا سُقِفُمْ تھوب دی گئی ہے ان پر زلت و مسکنت جہاں بھی یہ دیکھے جائیں جہاں بھی پائے جائیں إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ سوائے اس کے کہ کوئی پناہ ان کو مل جائے اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یعنی یہ جو اہلِ کتاب ہے تضلیل ان کا مقدر ہے یا تو یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ کے دعبن میں آ جائیں ایمان لے آئیں یا مسلمان ریاست میں ہوں تو اس بنیاد پر اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ کسی مسلمان کی پناہ میں آ جائیں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ کوئی ہر مسلمان کی جو پناہ ہے اس کی جو آمان ہے وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے مسلمانوں میں کوئی کم تر آدمی بھی کسی کو آمان دے دے تو وہ پوری جماعت کی طرف سے ہوگی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی اور بڑی طاقت کے دیرے اثر آ جائیں جس طرح آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کی اور خاص طور پر امریکہ کی جو ریاست ہے وہ اس کی پشت پناہ ہے یہود کی اس کی بنیاد پر وہ اکڑتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے لَيْسُوا سَوَاءَا لیکن ان میں سب برابر نہیں ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں یہ وہی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے بندے ہیں سارے کے سارے تو اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے کوئی تعصب نہیں بردتے تو کہا کہ سارے برابر نہیں ہیں مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اہلِ کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اس پر قائم ہے اور رات کے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو بھی ان کے پاس دین تھا جو اللہ کی کتاب تھی اس پر قائم تھے اللہ کے آگے کھڑے رہتے تھے سجدہ کرتے تھے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاِمَانَ لَاتَهِينَ اللَّهَ پر اور آخرت کے دن پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ آنِ الْمُنْكَرِ اور وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں خیر کے کاموں میں وَأُلَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور وہی لوگ ہیں جو صالحین ہیں جو نیک بخت ہیں یعنی ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے ایسے لوگ آج بھی ہیں اور ایسے سچے لوگ ہیں جو اگر ان کا دین باطل بھی ہے لیکن ان کے پاس وہی دین ہے اس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اگر حقیقی دین سچا دین آ جاتا ہے تو اس کو ماننے سے گریز نہیں کرتے ایمان لے کر آتے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيْنْ يُكْفَرُوهُ اور جو کوئی بھی یہ بھلائی کریں گے تو اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالی خوب واقف ہے ان لوگوں سے جو متقین ہیں پرہیزگار ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے ہاں ان کو کچھ بھی کام نہیں دیں گے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون فی حاضح الحیات الدنیا مثال اس خرچ کی جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں کَمَسَلِ رِیْحٍ ایسے ہے کہ جیسے ایک ہوا فِيهَا سِرٌ اس میں ہو پالا اَصَابَتْ حَرْسَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَحْلَقَتْ جو جا پڑے ان لوگوں کی کھیتی پر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا اور پھر اس کھیتی کو نابود کر دے ہلاک کر دے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالی نے تو ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرقین ہیں یا اہلِ کتاب ہیں یہ جو کوئی بھی نیکیاں کرتے ہیں دکھاوے کے لیے اور راہرداری کے لیے کہا کہ ان کا حال ایسا ہی ہوگا کہ ان کی ساری کیتی کرائی پر پانی پھر جائے گا اسی طریقے سے یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں مشرقین اور اہلِ کتاب کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں ان کو گرائیں تو کہا کہ اس کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ یہ ساری محنت اکارت جائے گی یا ایہو اللَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِرُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنوں کو چھوڑ کر اپنوں کے سوا دوسروں کو بھیدی نہ بناو ہمراز نہ بناو لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وہ تو تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کریں گے یہ جو اہلِ کتاب ہیں خاص طور پر یہود و نصارہ ہیں ان کو اپنا ہمراز نہ بناو ان کو اپنا بھیدی نہ بناو یہ تو جب ان کا بس چلے گا تمہارے پیٹھ میں چھوڑا گھوپیں گے وَدُّو مَا عَنِتُمْ اور یہ ان کو تو خوشی ہوتی ہے ہر اس چیز سے جس سے تمہیں تکلیف ہو تمہیں تکلیف ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اور ان کا جو بغض ہے وہ تو ان کے زبانوں سے جاری ہے یعنی بغض اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایٹ ٹائمز بالکل سامنے آ جاتا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر اور جو کچھ ان کے جیوں میں ہے وہ تو اس سے کہیں بڑا ہے یعنی وہ جو سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کبھی بوش کے موہ سے ہو گئی کبھی اوبامہ کے موہ سے ہو گئی کبھی کسی پادری کے موہ سے ہو گئی وہ تو سلپ آف ٹنگ ہے وہ کبھی کبھی اظہار ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پوچے پھیرتے رہتے ہیں لیکن جو کچھ ان کے دلوں میں ہے سینوں میں ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے مسلمانوں کے خلاف بغض و نفرت وہ بھرا پڑا قَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ اور ہم نے بے شک تمہارے لئے اپنی آیات کو کھول کر واضح کر دیا ہے اگر تم اقل سے کام لو هَا أَنْتُمْ أُلَائِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ سن لو تم ہی لوگ ہو جو ان سے محبت کرنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے اب یہاں مسلمانوں کا وہ جو گروہ تھا جن کے اندر نفاق کا مرض پیدا ہو گیا تھا جو چاہتے تھے کہ پینگے ان کے ساتھ بھی بڑھتی رہے ہیں محبت کی یہود کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تو کہا کہ تم ان کی محبت میں مرے جا رہے ہو حالانکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ اِقُلِّ اور اے مسلمانوں تم تو پوری الْكِتَاب پر ایمان لاتے ہو اصل میں تو اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آیا وہ بڑی ایک الْكِتَاب کا حصہ ہے تورات بھی اس کا ایک حصہ تھی زبور بھی اس کا حصہ تھی انجیل بھی اس کا ایک حصہ تھی اور قرآن بھی اسی میں سے ہے تو کہا کہ تم تو پوری الْكِتَاب پر ایمان لاتے ہو جبکہ انہوں نے تقسیم کر دیا ایک گروہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتا ہے نیو کو نہیں مانتا ایک ہے جو دونوں کو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا جبکہ تم پوری الْكِتَاب کو مانتے ہو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْ أَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِنَا مِنَا الْغَيْزِ اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے تم پر اپنے انگلیاں کاٹتے ہیں یعنی غصے سے غضب سے قُلْ مُوتُوا بِغَيْزِكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے غصے میں تمہارے غصے سے تمہارے انگلیاں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِرَاتِ صُدُورِ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے فتح نصیب ہوتی ہے غنیمت ملتی ہے تو ان کو یہ بات بری لگتی ہے وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّتُنْ يَفْرَحُوْ بِهَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اور اگر تم ثابت قدم رہو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی یہ بہت اہم ٹکڑا ہے آج بھی ہمارے ہاں جب بھی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں آ گیا یا مسلمان پریشانیوں کا شکار کیوں ہے تو عام طور پہ ہم سارا مدہ اغیار پر ڈال دیتے ہیں اور کنسپیریسی تھیریز ہر چیز میں سے نکال لیتے ہیں فلاں جو ہے وہ یہودیوں کی سارش ہے فلاں ہندووں کی سارش ہے فلاں اس کی سارش ہے یہ فری میسنز ہیں اور یہ زائنسٹ ہیں یہ ایلڈرز ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہر وقت ہمارے خلاف سارشیں کر رہے ہیں تو قانمیت کہہ رہا ہے کہ ان کا تو کام ہے یہ ان کو تو یہ کام کرنا ہے لیکن اگر تم ثابت قدم رہو گے اگر تمہارے اندر خدا خوفی ہوگی تو ان کے مکر ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے ہمارے اندر کتائی ہے جس کی وجہ سے ان کی چالیں ہم پر مؤثر ہو جاتی ان اللہ بما یعملون محیط بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا یا وہ اللہ کے بس میں ہے اب یہاں سے آگے کئی رکوع ایسے ہیں جس میں قضبہ احد کے اوپر تفسرہ ہے جس طرح کہ معلوم ہے آپ کو کہ دو ہجری میں بدر کا مارکہ ہوا اور اس میں مشرقین کے ستر مارے گئے ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور ستر قیدی بنائے گئے اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر اگلے سال شوال تین ہجری میں تین ہزار کا ایک لشکر جو ہے اکیل کانٹو سے لیس ہو کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مشاورت کی اور آپ نے کہا کہ بھئی بتاؤ کیسے اب ان کا مقابلہ کرنا ہے تو جو نوجوان تھے بہت سے ایسے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے بہت سے ایسے جو بدر کے بعد ایمان لے آئے ان کے اندر ایک شوق شہادت بھی تھا اور جذبہ جہاد بھی تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہمیں مدینہ میں اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک خاص معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن عبی جو رئیس المنافقین تھا اس کی رائے بھی یہی تھی اس کی رائے رائے بات گزدلی کی وجہ سے ایسی تھی لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا یعنی وہ سٹریٹیجیکلی ایک نازت مقام تھا کہ اگر وہاں سے وار ہو تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ بھئی تمہیں یہی پر رہنا ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے لوگ ہماری چیلیں ہمارے آکے ہماری ناشوں کو نوشنا شروع کرنے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنے تو جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو فتح مل گئی اور لگا بھی جیسے حزیمت ہو گئی ہے اور جو ہے لوگوں نے غنیمتیں بھی جمع کرنی شروع کر دیں تو یہاں جو لوگ پچاس تیر انداز مقرر تھے انہوں نے جو ہے اشتہاد کیا اپنے تین انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو بات کی تھی وہ تو کی تھی شکست کی صورت میں یہ تو ہمیں فتح ہو گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ہم اگر یہاں کھڑے رہے ہیں تو جو غنیمت میں ہمارا حصہ ہے وہ ہم سے زائر نہ ہو جائے تو وہ جو لوکل کمانڈر تھے عبداللہ ابنے جبیر وہ ان کو روکتے رہے لیکن انہوں نے ان کی جو ہے نافرمانی کی اور وہ جگہ چھوڑ دی تو خالد ابن ولی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے اور صحیف من صیوف اللہ قرار پائے اس وقت وہ مشرقین کی طرف سے آئے تھے تو وہ دو سو افراد کا ایک جو ہے دستہ لے کر پیشے سے آئے اور بڑا کاری جو ہے وار کیا اور پھر وہاں پر جو ہے ایک بھگدر مچ گئی اور مسلمانوں کے ہاں ستر جو ہے صحابہ شہید ہوئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ بھی تھے اور سیدنا مصب ابن عمیر بھی تھے عزی اللہ تعالی عنہما اور بڑی بھگدر مچ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے یہ افواہ تک پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا اور لوگ جو ہے وہ باگتے پھر رہے تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لوگ آئے ہیں اور پھر باملہ آگے چلا اب اس کی طرف سارا تفسرہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقَتْ قِتَالِ اور یاد کریں جب آپ نکلے تھے اپنے گھر سے اور آپ اہلِ ایمان کو ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے جو جنگ کے مورچے ہیں اٹھکانے ہیں ان پر بٹھا رہے تھے وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ وَاللَّةَ اللَّهُ سُننے والا جاننے والا ہے جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے کہ وہ نامردی دکھائیں کمزوری دکھائیں یہ مسلمانوں میں سے دو قبیلے تھے بنو حارسہ اور بنو سلمہ تو ان کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہوئی اور خیال پیدا ہوا کی بردلی پیدا ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثبات عطا کیا چونکہ صادق الایمان تھے کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو پھر وہ آگئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑے وَاللَّهُ وَلِيِّهُمَا اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا کا اصاز تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ اہلِ ایمان اللہ ہی پہ توقل کریں وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمُ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جبکہ تم زلیل تھے کمزور تھے اور بے مقدور تھے فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو تاکہ تم احسان مانو اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ہزار کا لشکر لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے لیکن رستے سے جو ہے عبداللہ اپنے عبیع اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی اور اب یہ تو لگتا ہے کہ جیسے لوگ بالکل موت کے موہ میں جا رہے ہیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہزار کا لشکر نکلا تھا تین سو واپس آگئے تو سات سو باقی رہ گئے جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بھیجے تین ہزار فرشتے آسمان سے اترنے والے بلا کیوں نہیں ان تصبرو و تتکو اگر تم ثابت قدم رہو گے اور سبر کرو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے وَيَعْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ اور یہ مشرقین یقدم تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے حَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَتِ مُسَوِّمِينَ تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا پانچ ہزار فرشتے مصویمین کے جو نشان زد ہوں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بشارت اور تسبیت کے لیے کیا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دلوں کو تسکین ہو جائے اس کے ذریعے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے کمال حکمت والا ہے یعنی یہ جو کہا گیا تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتے آئیں گے ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا تو ایک عمر کن کافی ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے کہ تین ہزار فرشتے آئیں گے یا پانچ ہزار فرشتے آئیں گے لِيَقْتَا طَرَفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُمْ تاکہ وہ ہلاک کرے اہلِ ایمان کے ایک حصے کو اَوْ يَكْبِتَهُمْ یا ان کو زلیل کرے فَيَنْ قَلِبُوا خَائِبِينَ اور پھر وہ زلیل اور محروم ہو کر واپس پھر جائیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئِی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ چاہے تو اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کرے ان کو معاف کر دے یا اللہ ان کو عذاب دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک یہ ہیں تو ظالم ہی ناحق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں چوٹ لگی اور آپ کا چہرہ خون آلود ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ كَيْفَ يُفْلِخُ قَوْمٌ کیسے وہ قوم فلا پائے گی خَذَبُ وجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالْدَّمْ کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا وَهُوَ يَدْعُونَهُ إِلَى اللَّهِ جبکہ وہ نبی ان کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف پکار رہا ہے تو اس پر ایک بات آئی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو ہدایت نہیں دینی ہے یہ اللہ کا ڈسکریشن وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم اور اللہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب یہاں بیچ میں سود کے حوالے سے اور انفاق کے حوالے سے کچھ آیات آئی ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اہر پر تبصرہ جاری رہے گا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو اہر میں مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری دکھائی گئی کمہمتی دکھائی گئی کچھ نافرمانی کا معاملہ ہوا اس کا سبب شاید یہی تھا ہے کہ مال کی محبت جیسے ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور ظاہری بات ہے سود خوری وہ چیز ہوتی ہے جو مال کی محبت کو انسان کے اندر پیدا کرتی اور اس سے بے برکتی ہوتی ہے تو خاص طور پر اس وجہ سے یہاں اس کا تذکرہ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود دگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا یعنی اس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے سود دیا اور اگر وہ ادا نہ کر سکا تو وہ اور ڈبل ہو گیا پھر اور ڈبل ہو گیا پھر اور ڈبل ہو گیا کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استطلال کرتے ہیں کہ جو سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے ایسی بات نہیں ہے یہ واقعے کا بیان ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ معاملہ ہوتا تھا اس کی شناعت زیادہ تھی اس ویعے سے اس کا بیان کیا گیا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلا پاؤ وَاتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ اور بچو اس آگ سے جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لئے وَاتِئُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اطاعت کرو اللہ کی وررسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور دور لگاؤ بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ الْعَرْضِ اور اس جنت کی طرف جس کا طول و ارض آسمان اور زمین جتنا یعنی اگر تمہیں کمپیٹ کرنا ہے تمہیں بھاگ دور کرنی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو اس کا میدان یہ ہے تم دنیا کی تھوڑی تھوڑی پوسٹوں کے لئے اور پانچ مائی دردس مرلے کے پلوٹوں کے لئے اور زمینوں کے لئے بھاگ دور کرتے ہو اس جنت کے لئے محنت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عالی ہے اعدت المتقین اور اس جنت کو تیار کیا گیا ہے متقین کے لئے یہ متقین کون ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اچھے حالات میں بھی والذرہ اور تکلیف میں بھی پریشانی میں بھی والکازمین الغیز اور یہ غیز کو غصے کو دبا لیتے ہیں گھونٹ لیتے ہیں یعنی جو غصہ ہے ظاہری بات ہے یا غزب ہے یہ انسان کی ضرورت ہے اگر انسان کے اندر غصے کا پہلو نہ ہو تو انسان جو ہے نہ اپنی عبرو کی افارت کر سکتا ہے نہ اپنے دین کی افارت کر سکتا ہے نہ اپنے مال کی افارت کر سکتا ہے تو یہ ضروری ہے اسی لئے معنی تھانوی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں والکازمین الغیز آئے ہیں والفاقیدین الغیز نہیں آئے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر غیز کا فقدان ہوتا ہے تو غصے کا فقدان یا غصہ نہ ہونا یہ تو ایک پیتھولوجی ہے یہ تو ایک مرض ہے غصہ تو انسان کو آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان اس میں بپر نہ جائے آپ پر سے باہر نہ ہو جائے بلکہ اس کو گھونٹے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے اسی لئے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو غصے کو غیز کو دبا لیتے ہیں اور یہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب کاروں سے محبت کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کسی بے ہیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم دھا بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں یعنی متقین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی معصوم ہو جائیں گے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا متقین کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بشنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے کوئی کتائی ہو جاتی ہے تو اس گندگی میں پڑے نہیں رہتے بلکہ جیسے ہی اللہ کی یاد آتی ہے جیسے ہی چتاونی ہوتی ہے اللہ کی طرح رجوع کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّ اللَّهِ اور کون ہے جو گناہوں کو ڈھاپ دے سوائے اللہ کے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو انہوں نے عمل کیا ہے اس پہ اڑتے نہیں ہیں اس پہ اسرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں ہمارے اسلام سے یہ قول بہت نقل ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہے کوئی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اگر اس پر اسرار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا وہ کبیرہ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اور بڑے سے بڑا گناہ وہ انسان کے لئے مذر نہیں ہے اگر انسان استغفار کر لے اللہ سے معافی مانگی یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے مغفیت ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَنِعْمَ عَجْزُ الْعَامِلِينَ اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں گا یہاں ترجمہ کیا ہے کیا ہی اچھا بدلہ ہے مزدوری کرنے والوں گا یعنی اصل میں بندہ کسے کہتے ہیں بندہ اصل میں اللہ کا مزدور ہے اس کو مزدوری کرنی ہے قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُن مزدر چکی ہیں تم سے پہلے بہت سے واقعات فَسِیْرُوا فِي الْأَرْضِ فُزَمِينَ مِنْ چَلُوْ فِرُوْ فَنظُرُواْ كَيْفَقَانَ عَاقِبُتُ الْمُكَذِبِينَ تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا یعنی سیر فِي الْأَرْضِ اس کی دو مفادات کو عامید نے بیان کی ہیں ایک تو اللہ کی نشانیاں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آسمان زمین میں ان کو دیکھنا اور دوسرا عبرت پکڑنا کہ پشلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ مصر بھی جائیں گے احرام مصر بھی جائیں گے لیکن وہ بس ایک تفریح کا موقع ہے وہاں جا کے عبرت کوئی خوراک وہ حاصل نہیں کرتے وہ انور مسود کا ایک قطع ہے نا کہ اجڑا سا ایک دیار کے ہڑپا ہے جس کا نام اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھینٹ برامد نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے تو کلچر بہت نکل پڑا ہے لیکن اس سے عبرت نہیں لیتے کہ وہ قوم تھی وہ کیوں تباہ ہوئی اس کے اوپر کیا گزرا کیا گزری کہ وہ تباہ ہو گئی اور برباد ہو گئی تو کہا ہے کہ عبرت حاصل کرو اور دیکھو یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے اور دیکھو ہلکے مت پڑو سست مت ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو ابھی تمہیں چرکہ لگا ہے اہد میں تمہارے شہید ہوئے ہیں ستر اور بڑا نقصان ہوا ہے لیکن پریشان مت ہو اگر تم صاحب ایمان ہو تو غلبہ تمہارا مقدر ہے کیونکہ تم رسول کے ساتھی ہو اور رسول کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے مقدر ہوتا ہے کہ وہ غالب آ کر رہیں گے بات کے لوگوں میں گارنٹی نہیں ہے کہ کسی بھی لائف سپین میں مسلمان کبھی نیچے جائیں گے کبھی اوپر جائیں گے لیکن رسول کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گارنٹی ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجائی اس لیے تو رسول کے لیے غلبہ مقدر ہے تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھیوں کے لیے بھی غلبہ مقدر ہے اور اگر آج تمہیں جو ہے ایک زخم لگا ہے تو ایسا ہی زخم دوسری قوم کو بھی لگا تھا یعنی تم بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہو غمگین ہو گئے ہو بدر میں ایسا ہی چرکہ جو ہے وہ مشرقین کو لگا تھا اور یہ دن ہیں جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں یعنی یہ چیز ایک جیسی نہیں رہتی ٹیبل سٹرن ہو جاتی ہیں جب ہرقل کے دربار میں اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے سیدنا ابو سفیان سے جب پوچھا ہرقل نے کہ بھئی تمہاری جو جنگ ہوتی ہے ان پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ تو کون جیتتا ہے کیا رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ الحرب بیننا سجال ہمارے ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے کبھی ہم غالب آجاتے ہیں کبھی وہ غالب آجاتے ہیں یہاں پر یہ فرمایا کہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہتے وَلِيَعْنَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِرَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور اس کی حکمت کی آئیت تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے یا اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہے اور تم میں سے بہت سور لوگوں کو اپنا گواہ بنا لے شہید بنا لے اور اب ظالموں سے محبت کرنے لگے ہیں مشرقین سے محبت کرنے لگے ہیں اور اہلِ توحید کو ڈس اون کر دیا کہا کہ ایسا نہیں یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں سے محبت نہیں کرتے وَلِيُمَحْسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو پاک کر دے ستھرا کر دے اور وہ مٹا دے اہلِ کفر کو یعنی ایک تو یہ تمہیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکل واضح کر دے الگ الگ کر دے ممیز کر دے کون صاحبِ ایمان ہیں کون منافقین ہیں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے کھوٹ کو صاف کر دے ان کو دھو دے اَمْحَسِبْتُمْ اَنْتَدْخُلُ الْجَنَّتَ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ کون ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے وَلَكَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْا اور موت سے مُڈْ بھیڑ سے پہلے تو تم موت کی بہت تمنا کرتے تھے شہادت کی تمنا کرتے تھے فَقَدْ رَأَيْتُمُوْا تو تم نے اس کو دیکھ لیا کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جبکہ تم اس کو دیکھ رہے تھے یعنی یہ وہی لوگ تھے جو نوجوان تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم چھکے چھڑا دیں گے اور ہم جو ہے بہت قربانیاں دیں گے تو کہا کہ پہلے تو تم موت کی بہت تمنا کرتے تھے اب موت کو سامنے دیکھ لیا تو اب پریشان ہو رہے ہو اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اس طرح کے دعوے نہ کیا کرو لَا تَتَمَنَّوْ لِقَا الْعَدُوفِ دشمنوں سے مُڈْ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو وَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کیا کرو لیکن جب معاملہ ہو جائے فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَصْبِرُو لیکن جب مُڈْ بھیڑ ہو جائے اب ثابت قدم رہو اور پھر کہا کہ ایسے موقع پہ فَإِنَّا الْجَنَّتَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ پھر جنت اس موقع پہ تلواروں کی چھاؤں ہی میں ہے اس موقع پہ جنت کہیں اور نہیں ملے گی گوشوں میں بیٹھ کے نہیں ملے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِمْ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں اَفَإِن مَاتَا تو اگر وہ فوت ہو جائیں اَوْ قُتِلَا یا ان کو مار دیا جائے اَنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُضَّ اللَّهَ شَيْعَا اور جو کوئی بھی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور اللہ تعالی عن قریب ایسے شکر گزاروں کو بدلا دیں گے اب یہ جو آیت ہے ایک تو خیر اہد کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو بہت سے صحابہ نے حمد چھوڑ دی اور انہوں نے کہا بھی جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب لڑ کے کیا کرنا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں وہ اگر ہیں یا نہیں ہیں تمہیں بہرحال ایک کام تمہارے ذمہ ہے تمہیں وہ کام کرنا ہے اور یہی وہ آیت ہے جو سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ایک عجیب و غریب کیفیت تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ایسی کیفیت تاری تھی کہ ان کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ تلوار لے کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا عجیب ان پر ایک جذبی کیفیت تاری تھی اس موقع پر سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑا ہٹایا آپ کے ماتھے کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو سرفراز کر دیا اور پھر اس موقع پر فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو وہ جان لے کے پیغمبر تو چلے گئے وہ تو فوت ہو گئے اور جو اللہ کا پجاری تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی اور پھر یہی آیت پڑی تھی تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت اسی دن نازل ہوئی یہ خاص قیفیت جو ہے ان پر تاری ہوئی اور کسی کوئی نفس جو ہے اس کو موت نہیں آئے گی مگر اللہ کے حکم سے اور ایک متعین وقت کے اوپر اور جو کوئی بھی دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے اور ہم ان قریب بدلہ دیں گے شکر گزار رہنے والوں کو اور کتنے ہی نبی ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر کتال کیا بہت سے اللہ والوں نے یعنی کوئی نیا معاملہ نہیں ہوا بہت سے پہلے اللہ کے نبی آئے ان کے ساتھ مل کے ان کے اصحاب نے لڑائی کی فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَقَانُونَ تو پھر جو ان کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں اس سے نہ تو وہ حمت ہارے اور نہ وہ سست ہوئے اور نہ ہی وہ دبے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے وَمَا كَانَكَوْ لَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ وہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے رب ہماری ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر ہمیں بخش دے وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتی ہو گئی ہے اس کو بھی معاف کر دے وَثَبِتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرماؤ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اے اللہ تو ہماری مدد کر کافروں کے قوم کے خلاف فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْتَ سَوَابِ الْآخِرَةِ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا کا بھی اچھا بدلہ دیا اور آخرت کا بھی بہت خوبصورت بدلہ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ خوب کاروں سے محبت کرتے ہیں يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِن تُتِعُ اللَّذِينَ کَفَرُوا يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اگر تم کہا مانوں گے کافروں کا تو وہ تو تمہیں پھیر دیں گے ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں تمہیں پھیر دیں گے اور پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی اگر تم ان کی بات مان لوگے یہود کی اہلِ کتاب کی مشرقین کی تو یہ تمہیں تُبھارا کفر میں داخل کر دیں گے بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہت سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْكِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرَّوْبَ بِمَا عَشْرَكُوا بِاللَّهِ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ ایسی ہستیوں کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری یہ مشرقین چونکہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل بٹے ہوئے ہیں شرک کرتے ہیں تو ان کے دل میں روب تاریخ کر دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرَّوْبِ مَسِیرَةَ شَهَر میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا جب تم ان کی گردنیں مار رہے تھے تب ان کے سر کلم کر رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے یعنی اللہ نے تو کہا تھا کہ اللہ تمہاری تعیید کرے گا اللہ تمہیں مدد دے گا تمہاری نصرت کرے گا تمہیں فتح دے گا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا وَآَصَئِتُمْ اور نافرمانی کی مِن بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو تمہیں اچھی لگتی ہے جو تمہیں خوش آتی یعنی ہم نے تو تمہاری مدد کی تھی ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا تھا لیکن تم نے کیا کیا کہ پیغمبر کی نافرمانی کی اور تمہیں لوکل کمانڈر روکتے رہے لیکن تم نے ان سے تنازع کیا اور غنیمت کے لیے چلے گئے یعنی مِن بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ سے ایک مراد یہ ہے کہ تم نے غنیمت کو دیکھ لیا مال کو دیکھ لیا اس کی طرح لپک گئے یا تم نے یہ سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے فتح تمہیں پسند تھی دنیا کے مرید ہیں دنیا کو چاہتے ہیں اور تم میں سے اکثریت کو ہے جو آخرت کی مرید ہے آخرت کا ارادہ کرتی ہے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے پہلے تم ان کے درپیت ہے ان کے پیچھے تھے وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے دور رہے تھے پھر اللہ نے معاملے کو الٹا دیا کس لیے الٹایا تاکہ تمہیں جانچے وَلَكَدْ عَفَا أَنْكُمْ اور اللہ تمہیں معاف کر چکا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان پر بہت فضل کرنے والا ہے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے چونکہ یہ تھا کہ ان کی مرتبے بہت اونچے تھے اور جو عربی کی ایک کہاوت ہے کہ جو عام نیک و کار ہیں ان کی ہاں جو چیزیں نیکیاں شمار کی جاتی ہیں وہ مقربین کی ہاں بعض اوقات لغزشیں شمار ہوتی ہیں کوتاہیاں شمار ہوتی ہیں تو صحابہ اکرام چونکہ ان کے مرتبے بہت زیادہ تھے اس وعے سے ان کی چھوٹی سی لغزش اس کا بھی نوٹس لیا گیا اور ایک بڑی سزا ان کو دی گئی لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اب ظاہری بات ہے اس کے بعد اگر کوئی صحابہ اکرام پہ تان کرتا ہے ان کی اس طرح کی اجتہادی غلطیوں کی بنیاد پر تو گویا وہ قرآن مجید کے خلاف معاملہ کر رہا ہے ان سے اگر کوئی کتائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا جب وہ بھگڑڑ مج گئی اور تم چڑھتے چلے جا رہے تھے اور پیشے مڑ کر تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا تھا اور رسول تمہارے پیشے سے تمہیں پکار رہے تھے فَأَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ تو تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم پہنچا شکست کا غم پہنچا اپنے ساتھیوں کی شہادت کا غم پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی ہونے کا غم پہنچا تو کہا کہ ایک غم کے بعد دوسرا غم تمہیں پہنچا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر بہت غم نہ کیا کرو وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور جو کچھ بھی تم پر آئے اس پر بھی بہت زیادہ دلگریفتانہ ہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے سُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَا طَائِفَةً مِّنْكُمْ پھر اس غم کے بعد ہم نے تم پر نازل کی ایک اونگ ایک سکون کی امن کی اونگ جس نے ڈھاپ لیا تم میں سے ایک گروہ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی کہ انسان تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو غم میں ہو اور اس کو جیسے نین آ جائے اور آنے کے بعد وہ فرش ہو جائے تو اس طرح کی ایک نین سی آگئی اور خود بہت سے صحابہ ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر یہ کیفیت نازل ہوئی اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور بار بار میرے ہاتھ سے وہ تلوار گری جاتی تھی بار بار اتنی مجھ پہ اونگ کا مجھ پہ غلبہ ہوا وطائفتن قد احمتهم انفسهم اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو اپنی جان کی لالے پڑے ہوئے تھے یہ منافقین تھے یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاہِلِيَةِ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے خیال کرتے تھے اور جاہلیت کے گمان کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو چھوڑ تو نہیں دیا یہ وہ گمان ہیں جو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ احضاب میں بھی ظاہر ہو گئے منافقین کے انہوں نے اس موقع پر بھی کہا کہ مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا نہیں وعدہ کیا اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا مگر دھوکے کا جو منافقین تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا یَقُولُنَ حَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے میں ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی ہم نے تو کہا تھا کبھی مدینہ میں رہ کر ہی جو ہے دفاع کیا جائے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهُ اے نبی فرماری جیے قُلْ اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ اپنے جیوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں جو اے نبی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں پر ہمیں نہ مارا جاتا اگر ہماری بات مان لی جاتی اور باہر آ کر جنگ نے لڑی جاتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لَبَرَضَ الَّذِينَ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْا مَزَاجِعِهِمْ تو جن لوگوں کے لیے موت لکھ دی گئی تھی تو وہ اپنے قتلگاہوں کی طرف چل کر آ جاتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ موت مقدر کر دیتے ہیں پھر آدمی کے لیے وہاں پہنچنے کا وسیلہ بن جاتا ہے امام شافی علی رحمہ کا ایک شیر ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَلَاكِنْ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسی ہے بہت کھلی ہے لیکن معاملہ یہ ہے جب قضاء آ جاتی ہے تو پوری فضاء تنگ ہو جاتی ہے پھر انسان کے لیے عرصہ زمین تنگ ہو جاتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ تعالیٰ کو آزمانہ تھا ان چیزوں کو جو تمہارے جیوں میں ہے جو تمہارے اندر ہے اس کو آزمانہ تھا اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہیں پاک کرے تمہارے دلوں کو پاک کرے تمہارا تذکیہ کرے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِرَاتِ السُّرُورِ اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ بے شک وہ لوگ کے جو ہٹ گئے تھے اس دن جس دن دو فوجیں آمنے سامنے آئیں تھی اِنَّ مَسْتَذَلْلَهُمُ الشَّيطَانُ بِبَعْضِ مَا قَسَبُو تو ان کو بہکا دیا تھا شیطان نے ان کے کچھ گناہوں کی پاداش میں وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے یعنی وہ جو ایک دم بھگڑڑ مچ گئی تھی جگہ چھوڑ دی تھی صحابہ اکرام نے اپنی اس کی طرف اشارہ ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمہاری کچھ کوتاہیوں کا نتیجہ ہے ہمارے اسلاف یہ بات کہا کرتے تھے کہ نیکی کی توفیق ملنا کسی پشلی نیکی کا عجر ہوتا ہے اور کسی گناہ میں ملوث ہونا کسی پشلے گناہ کی پاداش میں اللہ کی طرف سے انسان پر مسلط کیا جاتا ہے یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا اَيُّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِعِخْوَانِهِمْ اِذَا ذَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ زمین پر نکلتے ہیں سفر کے لیے یا کسی جنگ میں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے لِيَ جَعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ اللہ تعالی ان تمام باتوں کو ان کے دل میں حسرت کی طور پر پیدا کر دے یعنی ایک حسرت پیدا ہو جاتی اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اِنَّا قَلِمَةَ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ جو لَوْ کا کلمہ ہے اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا اللہ ہی مارتا ہے اللہ ہی جلاتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ کے تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُتْتُمْ لَمَغْفِيَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دئیے گئے یا تم فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے اور جو اس کی رحمت ہے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں اس سے بڑا نصیبہ کیا ہوگا اس سے بڑی خوشقسمتی کیا ہوگی کہ انسان اللہ کی راہ میں مارا جائے کام آ جائے تو کہا کہ اس سے بڑی تو فضیلت کوئی نہیں وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَئِلُ اللَّهِ تَوْشَرُونَ اور اگر تم تبی موت مر گئے یا تمہیں مار دیا گیا تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لٹایا جانا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لئے بہت نرم ہیں بہت شفیق ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلًا اگر آپ ہوتے تُنْدْخُو غلیظ القلب اور دل کے سخت لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِك تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم خو ہیں دل آپ کا نرم ہے زبان بھی آپ کی جو ہے وہ بھی لوگوں کے لئے ملائم ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ تُنْدْ ہوتے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے ہیں مجھے اقبال نے کہا رہا ہے کوئی کاروان سے چھوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوہ دل نوازی تو خوہ دل نوازی اگر نہ ہو تو لوگ جڑتے نہیں آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل دین ہیں اہل مذہب ہیں ان کے بارے میں ایک گلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کم ہوتا ہے کم ذہن ہوتے ہیں یہ اور دوسرا گلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محذب نہیں ہوتا ہے ان میں تمیز نہیں ہوتی تو اکثر جوہوں پر یہ بات ٹھیک ہوتی ہے وہ سیکولر لوگ لبرل لوگ وہ بہت تحریب سے ملتے ہیں بڑی آپس میں تحریب سے گفتور کرتے ہیں اور اہل مذہب اس وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اسی بات کو اکبال نے ایک اور جگہ کہا کہ حجوم کیوں ہیں زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیرے مغاہ مرد خلیق یعنی شراب خانے میں اتنا رش کیوں ہے اس کا وجہ کیا ہے کہ جو پیرے مغاہ مرد خلیق ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو اندہ کے گھر ہیں جو مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں ان کے جو پیشواں ہیں وہ تنخوں ہوں تو وہاں بھیڑ نہیں ہے بھیڑ یہاں زیادہ ہے فعفو انہم وستغفر لہم وشاورہم فی الامر تو اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے معاف کیجئے اور ان کے لئے اللہ سے مغفر طلب کیجئے وشاورہم فی الامر اور ان کو مشورے میں شریک رکھئے یعنی اب ان سے جو کتائی ہو گئی ہے چونکہ مشورہ کیا گیا تھا اور مشورے میں جو بات کہی گئی تھی اس کی بنیاد پر بڑا نقصان ہو گیا تو کہا کہ اس کے باوجود بھی یہ جو معاملات ہیں اشتہادی معاملات ہیں سٹریٹیجک معاملات ہیں اس میں لوگوں کو مشورے میں شریک رکھیں جو تو ظاہری بات ہے وحی کی بنیاد پر فیصلے ہیں اس میں تو کسی کا مشورہ درکار نہیں ہے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّرَ الْاللَّهِ اور مشورہ کرنے کے بعد جس چیز پر آپ پختہ ہو جائیں عظم کر لیں تو پھر اعتماد اللہ ہی پہ کریں اعتماد کسی مشورے پر اپنے ذہن پہ نہ کریں اعتماد اللہ پہ کریں اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آسکتا وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْزَلْ لَذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْبَادِ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تمہاری مدد نہ کرے تو اللہ کے بات کون ہے جو تمہاری مدد کر لے یہ بات صحابہ اکرام کے لیے بھی ویلڈ تھی آج ہمارے لیے بھی ویلڈ ہے کہ اگر اللہ ہماری مدد پہ آ جائے تو ہم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ ہمیں چھوڑ دے تو ہماری کوئی مدد کہیں سے نہیں ہو سکتی لیکن اس کا نسخہ کیا ہے اس کا نسخہ خود کون میرے میں بیان ہو گیا ہے اللہ کی مدد کیسے آسل ہوتی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اپنے اینڈ سے جب انسان ایفرٹ کرے گا اللہ کے دین کی نصرت کرے گا تو اللہ کی مدد بھی آئے گا وَعَدَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ اہلِ ایمان اللہ ہی پہ بھروسہ کریں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلُ اور کسی نبی کے اشائعہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے یا کوئی خیانت کرے یعنی کچھ منافقین نے یہ بھی کہا جیسے ماذا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے خیانت کی ہے امالِ غنیمت میں یا اس واقعی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کے جو درہ چھوڑ کر آ گئے تھے اور ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم بھی جا کے غنیمت سمیٹ لیں کہیں ہمیں محروم نہ کر دیا جائے تو کہا تمہارا کیا خیال تھا تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو تمہارا حق بنتا ہے غنیمت میں اس سے محروم کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کہا کہ نبی کے شایعہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین کے ہاں یہ رویہ پیدا ہو گیا انہوں نے یہ پروپیکیشن بھی شروع کر دی کہ دیکھئے یہ معاملہ کیا ہے یہ تو لگتا ہے کہ ماذا اللہ کوئی امبیشس آدمی ہیں یہ تو ہمیں لا کے مروا رہے ہیں تو کہا کہ ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی کہ ماذا اللہ اللہ کے نبی ہم سے خیانت کر رہے ہیں تو کہا کہ نہیں نبی جو ہے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا یا کوئی چیز چھپائے گا تو اس کو قیامت کے دن وہ چیز سامنے لانی پڑے گی اس کو لے کر آئے گا اور پھر ہر جی کو جو کچھ اس نے کوائی کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور اس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہوا اللہ کی مزی کا درپے ہوا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی نرازگی لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوگوں کے لئے مختلف درجات ہیں اللہ کی ہیں اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اہلِ ایمان پر جب اللہ نے مبوث کیا ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو ان پر پڑھ کے سناتا ہے اس کی آیات کو وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيطَ لَعْلِمْ مُبِينَ اور وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَبْتٌ مِسْلَئِهَا تو کیا اگر تمہیں کوئی پڑھنے والی پڑھی ہے تم پر کوئی بپتہ آئی ہے مصیبت آئی ہے تو تم اس سے دگنی تکلیف ان کو پہنچا چکے تمہارے یہاں ستر شہیر ہوئے ہیں بدر میں تم نے ستر ان کے مارے تھے اور ستر قیدی بنائے تھے قُلْ تُمْ أَنَّا حَذَا اب جب تم پر یہ مصیبت آئی ہے تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آگئی قُلْ هُوَ مِنْ اِنْ دِيَا نَفُسِكُمْ اے نبی کہہ دیجئے تمہارے اپنے جی کی وجہ سے ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے تمہارے اپنے عامال کی وجہ سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَعْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو کچھ تمہیں پیش آیا اس دن جس دن دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی تو یہ اللہ کے حکم سے تھا اور یہ اس لیے تھا کہ اہلِ ایمان جان لیں یا وہ جان لیں کہ کون ہے اہلِ ایمان وَلْيَعْلَمَ الْلَّذِينَ نَافَقُوا اور وہ جان لیں اور معلوم کر لیں اور ظاہر کر دیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بات واضح ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں کون لوگ ہیں جو منافق ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعْلَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَوْا اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ کتال کرو اللہ کی راہ میں یا یہ ہے کہ دفاع کرو دشمن کو دور کرو قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَانَاكُمْ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے پیشے آتے یعنی یہ منافقین سے جب کہا گیا تھا کہ آؤ کتال کرو یا مدینہ کا دفاعی کرو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ جنگ ہوگی ہی نہیں یہ تو ایسی ایک بات ہو رہی ہے یا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو بالکل جیسے موت کے موں میں جانا ہے تھوڑے سے لوگ ہیں اور باہر جا کے مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم تو چونکہ جانتے ہیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں سٹریٹیجی کسے کہتے ہیں تو اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آتی تو ہم ضرور آتے لیکن ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ خودکشی کے لئے لوگ جا رہے ہیں اُس دن وہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یعنی ایک تو نفاق وہ ہوتا ہے جو بالکل شعوری نفاق ہوتا ہے کٹر منافق ہیں جو آئے ہی دھوکہ دینے کے لئے تھے سیبوٹاج کرنے کے لئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے زیرے اثر آ جاتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ پینڈولم کی طرح جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کبھی وہ ایمان سے قریب ہوتے ہیں کبھی کفر سے قریب ہوتے ہیں کہا کہ اُس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے بہت زیادہ قریب تھے یقولن بی افاہیم ماریس فی قلوبہم اور اپنے موہوں سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں واللہ آلو اما یکتمون اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں چھپا کیا رہے تھے اصل میں چھپا رہے تھے جان کو اور مال کو اس چیز کو چھپا رہے تھے کہ وہ چیز آشکار نہ ہو جائے لیکن اوپر اوپر سے اور بہانے لگا رہے تھے اللہین قالو لی اخوانہم وقادو لو اطاؤنا ما قتلو وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے قل فدرعو عن انفسکم الموت انکنتم صادقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو دور کرلو اگر تم سچے ہو موت تو آنے ہی آنے ہی کہانے کہ چاہے تم بہت مضبوط گڑیوں میں بھی ہو وہاں پر بھی موت تمہیں آ جائے گی اور ہرگز گمان مت کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضل اور وہ بہت خوش ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ قَلْفِهِمْ اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی لوگ ان تک نہیں پہنچے ان کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جب اللہ کے اہاں آئیں گے تو اللہ ان کو بھی نوازے گا ان کے لئے بھی بشارتے ہیں اور اس واسطے کے ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے وہ بشارتے پاتے ہیں اللہ کی نعمتیں پاکے اور اللہ کے فضل سے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدْعُوا عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس ویرے سے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے عجر کو زائے نہیں کرتا ان کی مزدوری کو زائے نہیں کرتا یہ اہل ایمان کون ہیں جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اس کے بعد کہ ان کو ایک چرکہ لگا تھا زخم لگا تھا یہ وہی لوگ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے پکارا اِلَيَّ عَبَادَ اللَّهِ اِلَيَّ عَبَادَ اللَّهِ تو سارے لوگ کٹھے ہو گئے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا اور تقویٰ اور پرحزگاری کی رویش اختیار کی ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اَلَّذِينَ قَالَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ یہ لوگوں کو کہا تھا لوگوں نے کہ لوگ تمہارے لئے جمع ہو رہے ہیں فَخْشَوْهُمْ تو تم جو ہے ان سے ڈرو فَزَادَهُمْ ایمَانًا تو وہ بڑھ گئے ایمان میں وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے جب ان کو بتایا گیا کہ کفار دوبارہ آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لئے تم ڈر جاؤ تو بجائے اس کے کہ وہ ڈریں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے وہی کلمہ کہا جو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا کہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور اس سب سے بہترین کارساز ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ تو وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت کو لے کر اور اس کے فضل کے ساتھ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُو ان کو نہیں پہنچی کوئی تکلیف وَالتَّبَعُوا رِزْوَانَ اللَّهُ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَا بے شک شیطان ہے کہ جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ تو تم اس سے مت ڈرو بلکہ مجی سے ڈرو انکنتم مؤمنین اگر تم صاحب ایمان ہو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کی بھاگ دوڑ آپ کو غمگین نہ کرے اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُدُ اللَّهَ شَيْعَا یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لے لیا کفر ایمان کے بدلے یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے درناک عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ یوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم ان کو محلت دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہتر ہے یہ مت گمان کریں کہ ہم جو ان کو محلت دے رہے ہیں یہ ان کی حق میں بھلی ہے اچھی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ امحال کا قانون اللہ نے کارفرما کیا ہے اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتے خود قواری مجید نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوری پکڑنے لگیں تو زمین پر کوئی جیدار چلتا پھرتا نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے اس کی رسی دراز کرتا ہے حتیٰ اذا اخدہو لم یفلتہو اور جب اللہ اس کو پکڑتا ہے تو وہ اللہ کی گریف سے نکل نہیں سکتے ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں محلت مل رہی ہے ہم گروہ کر رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے تو کہا کہ یہ محلت ان کے لئے بہتر نہیں ہے بری ہے ہم نے تو ان کو محلت اس لئے دی ہے تاکہ وہ مزید بڑھ جائیں گناہ میں کچھ اور دن جیتے رہیں گے کچھ اور مسلمانوں کا نقصان کریں گے کچھ اور اپنے آمال ناموں میں گناہوں کا اضافہ کریں گے ولہم عذاب مہین اور ان لوگوں کے لئے انجام کار کے طور پر رسوہ کن عذاب ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَي اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم تھے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے حالات رہیں اچھے حالات رہیں حَتَّى يَمِيدَ الْخَبِيصَ مِنَ الطَّيِّبِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو ممیز نہ کر دے پرجنگ ہو جائے بلکل واضح ہو جائے نا اگر حالات ایک جیسے رہیں گے تو سب لوگ ہی اچھے لگیں گے یہ جس طرح عربی میں کہتے ہیں امتحان کے موقع پر یا تو آدمی کی عزت ہوتی ہے یا اس کو رسوہ کر دیا جاتا ہے تو برے حالات سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں سچے لوگ کون ہے اور جھوٹے لوگ کون اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ آپ کو کل غیب پر متلا کر دے لیکن اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا غیب اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا آجر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَرُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْدًا لَهُمْ وہ لوگ کے جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر لہم بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت ہی برا ہوگا بہت ہی ان کے حق میں برا ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یہ جو بھی بخل کر رہے ہیں اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کے پاس مال تھا لیکن اس نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا زکاة نہیں دی غریبوں مسکینوں میں تقسیم نہیں کیا تو کہا کہ یہ مال اجدہے کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن میں اس کا کلادہ ڈال دیا جائے گا یعنی اس اجدہے کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی مراس ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُونَ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ اَغْنِيَا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم اغنیاں ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ بھئی اللہ کو قرضِ عسن دو مال خرچ کرو جان لگاؤ تو جو یہود تھے اور یہود کے زیرے اثر جو منافقین تھے انہوں نے اس بات کو فبتی کا موضوع بنا لیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اب اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم غنی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پیسہ مانگ رہے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُو کہا کہ ان قریب جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس سب کو لکھ رکھیں گے وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَا بِغَيْرِ حَق اور جو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا اس کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے وَنَقُولُ زُوكُ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم ان سے کہیں گے کہ اب چکھو جلا دینے والا جلانے والی آگ کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظِلَّا مِنِ الْعَبِيدِ اور یہ اسی کا بدلہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ کوئی ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے آ کر آگ کھا لے یہ پرانی امتوں میں ایسا تھا ہمارے ہاں تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی لیکن پہلی امتوں میں معاملہ یہ ہوتا تھا جب قربانی کی جاتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو آ کر لے جاتی تھی کوئی امپیریکل ہی پتہ لگ جاتا تھا کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی یہی واقعہ ہوا تھا آدم کے دو بیٹوں کے ساتھ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی نظر پیش کی تھی اور جو ہے وہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی آسمان سے آگ آئی اور آ کر لے گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کو حسد ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جنگوں میں جو غنیمتیں آتی تھی وہ غنیمتیں بھی کٹھی کر دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آ کر اس کو لے جاتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت سی چیزوں میں خصوصیت دی گئی ہے دوسرے انبیاء پر ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اُحِلَّت لَنَا الْغَنَائِم ہمارے لئے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا اور کہا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے غنیمت حلال نہیں تھی اللہ تعالی نے ہمارا عجز دیکھا ہماری کمزوری دیکھی تو ہمارے لئے غنیمتوں کو حلال کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالی نے ہم سے ایک اہر لیا تھا کہ جب تک کوئی نبی آ کر امپیریکلی یہ ایک منظر نہ دکھائے کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگا ہے اس وقت تک اس پر ایمان نہ لانا تو اب یہود یہ عذر پیش کر رہے ہیں اس ویسے ہم پیغمبر پر ایمان نہیں لارے ہیں اے نبی ان سے پوچھئے تمہارے پاس رسول آئے مجھ سے پہلے بہت واضح نشانیاں لے کر وَبِالَّذِي قُلْتُم اور وہ نشانی بھی انہوں نے ظاہر کی جو تم کہہ رہے ہو ہم اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ قربانی کو آگ آ کر نہ لے کر جائے تو کہا کہ یہ قربانی بھی ان نبیوں نے پیش کر دی تھی لیکن فَلِمَا قَتُلْتُمُوْهُمْ اس کے باوجود تم ان پر ایمان نہیں لائے اور ایمان لانا تو دور کی بات ہے تم نے ان کو قتل تک کر دیا فَلِمَا قَتُلْتُمُوْهُمْ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا فَإِنْكَرْزَبُوْكَ تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ قُزِ بَرُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا جَاعُوا بِالْبَيْحِنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ جو لے کر آئے تھے بہت واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب قُلُّ نَفْسٍ زَائِكَتُ الْمَوْتِ بہت اہم آیت ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے جو دنیا میں آیا ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا اگر دنیا میں کسی کے لئے خلود ہوتا تو وہ محمد رسول اللہ کے لئے ہوتا لیکن فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کو بھی دنیا سے جانا ہے تو کہا کہ ہر نفس ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور موت کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اچھے عمال کا اچھا بدلہ برے عمال کا برا بدلہ فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز تو جس کو دور کر دیا گیا ہٹا دیا گیا جہنم سے اور جاخل کر دیا گیا جنت میں فقد فاز تو وہ شخص ہے جو کامیاب ہو گیا اصل کامیابی یہ ہے انسان جان لے کہ مرنا ہے مرنے کے بعد پیشی ہوگی اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کامیابی سے نواز دے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور ضرور بِضرور تمہاری جانچ کی جائے گی تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی جو پیشے ہم نے پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ تو کہا کہ کچھ مال کا نقصان ہوگا کچھ جان کا بھی خطرہ ہوگا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الْلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اور تمہیں ضرور بِضرور سننا پڑے گا ان لوگوں کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمِنَ الْلَّذِينَ اَشْرَكُمْ اور ان لوگوں سے بھی سننا پڑے گا جو مشرک ہوئے اَذَنْ کَسِیرَا بدگوئی بہت سخت باتیں تمہیں سننی پڑیں گے تو کہا کہ یہ تو ہوگا کہ اس راہ میں یہ معاملات تو آئیں گے تمہیں تکلیف دے باتیں مشرکین سے بھی سننی پڑیں گی اہلِ کتاب سے بھی سننی پڑیں گی لیکن وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ثابت قدم رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہی ہے عظم کے کاموں میں سے یہی ہمت کے کاموں میں سے ہے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُمْ عِسَاقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ اور جب اہد لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ اہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ کہ تم لوگوں کے لیے جو کچھ ہم نے کتاب میں اتارا ہے اس کو واضح کرو گے اس کی تبعین کرو گے اس کو چھپاؤ گے نہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ کے اس حکم کو یا اللہ کے کتاب کو اپنی پیٹ کے پیشے پھینک دیا وَإِشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے مول تھوڑا سا جو ہے وہ مال لے لیا تھوڑی سی تھوڑی سی دنیا کی قیمت لے لی فَبِسَمَائِ اِشْتَرُونَ تو کیا ہی برا بیوپار ہے جو انہوں نے کیا ہے کیا برا ہے وہ سوڑا جو انہوں نے کیا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا عَتَو وہ لوگ کے جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں بھی ان کی تعریف کی جائے ان کی مدہ کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَاضَتِم مِنَ الْعَزَاب اب یہ جہود اور منافقین ہیں وہ اپنے کیے پر اطراتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرح چکر دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے یعنی وہ کام جو انہوں نے کی ہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے اور جو نہیں کیے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے تو یہ جو ہمارے ہاں بھی تصور ہے نا سپاس ناموں کا کہ ایک آدمی کو بٹھا کے اس کی شان میں قصیدے کہے جاتے ہیں سپاس نامیں پیش کی جاتے ہیں یہ بہت ہی بری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا رَائِتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَأْسُ عَلَىٰ وَجُوهِ مُتْتُرَابِ جب تم مددہین کو دیکھو خوش آمد کرنے والوں کو تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہرے پہ خاک ڈالو وہ تمہیں زبا کر رہے ہیں وہ تو تمہارے نفس کو پھولا رہے ہیں جو تمہارے لئے بہت ہی فیٹل ہے تو کہا کہ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اَنْكَ لِيهَ دَرْنَاکْ عَزَابِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بے شک اللہ ہی کے لئے باتشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور بے شک اللہ تلہ ہر چیز پر قادر ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظيم